عوض باللہ من شتوان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم می دیئر سٹوڈنٹس اسلام علیکم ہاو آر یو آئی ہوپ ڈیڈیو بل بی فائن ڈیئر سٹوڈنٹس آج کی جو ویڈیو ہے یہ بی ای انگلیش کی شورٹ سٹوری نمبر وان کی اوپر ہے اور سٹوری کا نام ہے داکی لیرز دا رائٹر آف ڈیس سٹوری اس ارنسٹ ہیمنگ وی تو اس ویڈیو کے اندر میں اپنے سٹوڈنٹس کو اس سٹوری کے جو ایمپورٹنٹ پوائنٹس ہیں جن کو وہ یاد کر کے اپنے پیپر میں اچھی پرفارمس دے سکتے ہیں ان پوائنٹس کا ذکر جو ہے وہ اس سٹوری کے اندر کرنے جا رہا ہوں میری طالب علموں سے یہ ریکویسٹ ہے کہ وہ ان پوائنٹس کو اپنے کسی کوپی ارجسٹر کے اوپر لکھ لیں اور ان کو یاد کر لیں اور اگر ڈیٹیل میں یہ سارا کچھ پڑھنا ہو تو آپ میری جو ویب سائٹ ہے جس کا جو اڈریس ہے لنک ہے وہ اس ویڈیو کے نیچے جو ڈسکرپشن باکس ہے اس کے اندر میں ڈال دیتا ہوں آپ اس کو ویزٹ کر سکتے ہیں تو ان پوائنٹس کو آپ نے یار کر لینا ہے اور یہ وہ پوائنٹس ہیں جو کسی بھی کوئیسٹن کے اندر اس سٹوری کے اوپر کسی بھی کوئیسٹن کے اندر فیٹ آ سکتے ہیں تو اس میں جو پوائنٹ نمبر ون ہے وہ ہے یعنی اس شارٹ سٹوری کو مشہور زمانہ جو امریکی مصنف ہے یعنی کہ جو نوولیسٹ ہے ارنسٹ ہیمینگوے اس نے لکھا ہے ارنسٹ ہیمینگوے جو ہے اس کا ایک نوول بھی ہے جو آپ کے سلیبس میں بھی شامل ہے بیسکر یہ نوولیسٹ ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ شارٹ سٹوری بھی لکھتا ہے تو اس شارٹ سٹوری کا جو رائٹر ہے وہ ارنسٹ ہیمینگوے ہے اور ہیمینگوے کا یہ ایک سٹائل ہے کہ وہ اپنی رائٹنگ کے اندر ہی یوزز شارٹ سینٹینسز دیر ایزا لیکنیس آف فیمیل کریکٹرز ان اس شارٹ سٹوریز پلوٹ کنسٹرکشن جو ہوتا ہے وہ بھی اتنا واضح نہیں ہوتا جیسے کی اس سٹوری کے اندر بھی جو پلوٹ کنسٹرکشن ہے وہ اتنی واضح نہیں ہے اور ایک سٹرکشن ہے کہ اس کے اندر جو کردار ہوتے ہیں جو کریکٹرز ہوتے ہیں وہ یونینموس ہوتے ہیں یعنی کہ نامعلوم ہوتے ہیں جیسے کی اس شارٹ سٹوری کے اندر جو کریکٹرز ہیں جیسے آل ہے میکس ہے اینڈرسان ہے نک ایڈمز ہیں جارج ہیں ان کی کوئی بیک گراؤنڈ کا ہمیں کو خاص پتہ نہیں ہے تو یہ تھوڑا سا میں نے آپ کو بیچ میں اس کا جو سٹائل ہے جو پیٹرن ہے وہ بھی بتا دیا ہے پوائنٹ نمبر ٹو ہے یہ ایک ایک امریکن میکزین تھا جو سمٹ کے اریا میں جو پیٹرن ہوتا تھا اور اس سٹوری کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ بھی سمٹ ایک چھوٹا سا بہت کم پاپولیشن والا ایک اریا ہے گاؤں ٹائپ آپ یوں کہہ لیں تو وہاں پہ جو ویکلی یہ میکزین نکلتا تھا جس کا نام ہے دا سکرائب نرز تو اس میکزین کے اندر اس کو فرس ٹائم پبلش کیا گیا نائنٹین ٹوئنٹی سیون میں دا تیمز آف تا شورٹ سٹوری آر اب اس کی جو تیم ہے وہ بھی اب دیکھ لیں فرینڈشپ اینڈ دا پرپس آف لائف ڈیتھ فرینڈشپ اینڈ دا پرپس آف لائف اب ارنسٹ ہیمنگوی کی جو رائٹنگ ہوتی ہے اس میں جو ڈیتھ جو فنومینا ہے وہ ایک بڑا میجر فنومینا ہے نوول کے اندر بھی آپ یہ دیکھ لیں یہ تیم جو ہے وہ واضح ہوگا اور اس شورٹ سوری کی اندر بھی جو ہے وہ جو اس کا تیم ہے وہ ڈیتھ کا جو تیم ہے وہ واضح ہے کہ آپ یوں کہلیں کہ جو میجر تیم ہے اس شورٹ سوری کی اندر وہ ڈیتھ ہی ہے جیسے کہ جو اولے اندرسون ہے وہ اپنے آپ کو موت سے بچاتا پھر رہا ہے اور جو کلرز ہیں آل اینڈ بیکس وہ اس کو قتل کرنا چاہتے ہیں تو ڈیتھ بھی ایک اس کا تیم ہے پھر فرینڈشپ فرینڈشپ اور جو کلرز ہیں آل اینڈ بیکس واپس میں بڑے اچھے دوست ہیں اور اس طرح اگر دیکھا جائے تو نک ایڈمز اور جارج بڑے اچھے دوست ہیں اور وہ دوستی نباتے ہوئے اپنی جو ریگلور کسٹمر ہے آل اینڈرسون اس کی جان بچانے کی بڑی فکر کرتے ہیں اور اس کو مشورہ دیتے ہیں کہ تو اس طرح جو یہ تیم ہیں زندگی کا مقصد کیا ہے کہ اگر زندگی کا مقصد ہے تو وہ اس کے تحت جو ہے وہ گزاری جائے محض کریمینل ایکٹیوٹیز کر کے اور دوسروں کو ڈرادہ مکا کے اور لا انفورسنگ ایجنسی کو فیل کر کے یہ کوئی مقصد نہیں ہے تو اگر دیکھا جائے تو یہ تینوں جو تیم ہیں آل اینڈرسون یہ اس میں واضح ہے پوائنٹ نمبر فور ہے یہ سٹوری آف ایٹموسفیر ہورر اور سسپنس اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ اس سٹوری کے اندر ہورر ہے ایٹموسفیر ہے یعنی سٹوری آف ایٹموسفیر اور ہورر بسیکلی سیم ہی ہے یعنی اس میں بہت زیادہ ہورر ہو خوف کا ایلیمنٹ ہو اور اس کے اندر سسپنس بھی ہے نمبر فائی پہ جو پوائنٹ ہے وہ ہے سٹائر is a typical weapon آف ارنسٹ ہیمنگ وی in all his stories اب ارنسٹ ہیمنگ وی چونکہ خود ایمریکل رائٹر ہے تو اگر اس کی میکسیمم جو رائٹنگ ہے وہ پڑھیں تو آپ کو پتا چلتا ہے کہ اس کی جو نوول ہیں یا شارٹ سٹوریز ہیں اس کے اندر یہ تنکیر کرتا ہے یعنی تنکیر جو ہے وہ اس کا ایک میجر آسپیکٹ ہے اس کو یہ فالو کرتا ہے اور بڑی کنسٹرکٹو جو سٹائر ہے وہ یہ کرتا ہے تو یہاں بھی اسٹوری کے اندر بھی یہ جو سٹائر کا ایلیمنٹ ہے یہ اس کے اندر بہت زیادہ پایا جاتا ہے اب یہ سٹوری کس کے اوپر سٹائر ہے وہ پوائنٹ نمبر سیکس میں ہے دس شارٹ سٹوری اسٹائر آن لا انفورسنگ ایجنسیز لا انفورسنگ ایجنسیز یعنی یہ سٹوری جو ہے یہ ایمریکہ کے جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں ان کے اوپر تنقید ہے وہ کیسے؟ وہ ایسے کہ لا انفورسنگ ایجنسیز آر دا وکٹم آف فیلیر دے آر آن ایبل ٹو ایریسٹ دا کریمینلز لائک آل اینڈ میکس کریمینلز آر موئنگ فریلی تو یہ لا انفورسنگ جو ایجنسیز ایمریکہ کے اندر وہ فیلیر کا شکار ہے تو ارنسٹ ہیمنگوے نے اسٹوری کے اندر شارٹ سٹوری کے اندر لا انفورسنگ ایجنسیز کو سیٹرائز کیا ہے کریٹیسائز کیا ہے پوائنٹ نمیر سیمن ہے انڈیٹ سوسائٹی کریمینلز آر موئنگ فریلی ویر ایس جبکہ یعنی جو کریمینلز ہیں وہ تو ازادہ نہ گھوم رہے ہیں جبکہ دا گوڈ مین لائک اینڈرسن آر کنفائنڈ ٹو کنفائنڈ ٹو ہوتا ہے محدود ہونا تو دیر رومز یعنی جو شریف لوگ ہیں وہ گھروں تک محدود ہوگئے ہیں اور جو اینڈرسن کی طرح جو آل اینڈ میکس کی طرح جو کریمینلز ہیں وہ دندلاتے پھر رہے ہیں پوائنٹ نمیر ایٹ ہے دیسپائیٹ اینڈرسن لارس آف کمپلینز دا کریمینلز آر ناٹ بینگ ریسٹڈ اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اینڈرسن نے اولے اینڈرسن نے پولیس میں انفارم نے کیا ایف آئی آر کٹوانے نہیں گیا کمپلین نے کی اس نے کی ہیں کمپلینٹ دیفنیٹلی ہیز لائف ایز ایٹ رسک تو دیفنیٹلی اس نے کمپلینٹ تو کی ہیں لیکن ان کمپلینٹ کے باوجود بھی جو کریمینلز ہیں وہ اتنے پاور فول ہیں کہ وہ ایرسٹ نہیں ہو رہے ہیں پوائنٹ نمبر نائن ہے آل اینڈ میکس ٹو کلرز آر آفٹر اولے اینڈرسن ٹو کل ہیم جس ٹو بلائز دیر فینڈ اب دیکھیں یہ اس ٹوری میں ہارر بہت زیادہ ہے پہلے میں اس پوائنٹ کو جبا ٹرانزلیٹ کر دیتا ہوں کس میں ہے کیا یعنی کہ آل اینڈ میکس جو ہیں وہ دو پروفیشنل کلرز ہیں اور وہ ایک باکسر جو چیمپئن ہے اولے اینڈرسن اس کو مارنا چاہتے ہیں اور کس لیے مارنا چاہتے ہیں ریزن کیا ہے ریزن کوئی پروپٹی نہیں ہے کوئی لب افیر نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے بس مارنا اس لیے چاہ رہے ہیں کہ اپنے دوست کو ابلائج کر سکے اب وہ دوست کون ہے قاتلوں کا دوست بسیکلی وہ بندہ ہے جس کو بسیکلی وہ بھی جو ہے وہ باکسنگ چیمپئن ہے اس کو اولے اینڈرسن نے ہارایا ہے تو وہ اپنی دوست کا جو آل اینڈ میکس ہیں وہ اپنی دوست کی ہار کا بدلہ لینے کے لیے اب اولے اینڈرسن کو قتل کرنا چاہ رہے ہیں تاکہ وہ اپنے دوست کو ابلائج کر سکیں ان اس کو خوش کر سکیں اس پہ احسان احسان کر سکیں کہ لینے جناب ہم نے آپ کا جو حریف ہے جو اپوننٹ ہے اس کو ہم نے قتل کر دیا ہے تو جب یہ چیز ہم جانتے ہیں اس شورٹ سوری کے اندر تو آپ یوں کہنے کہ یہ ایلیمنٹ ہے اس پیک آف ہارر یعنی ویسے تو ہارر سٹوری ساری ہے جب وہ ہسٹیج کرتے ہیں جس طرح وہ بات کرتے ہیں ان کا جو وی آف ٹاکنگ ہے وی آف ایٹنگ ہے ٹھیک ہے تو سارا ہارر ہے لیکن جب یہ وہ بتاتے ہیں کہ تو اس وقت جو ہے وہ ہارر کی انتہا ہو جاتی ہے یعنی وہ پیک پہ چلا جاتا ہے پوائنٹ نمبر ٹین ہے وہ اپنا جو جو کرمینلز ہیں آل اینڈ میکس وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ ہسٹیج کر لیتے ہیں سارے عملے کو یا رغمال کر لیتے ہیں ان کو جو ہے نک ایڈمز اور جو کک ہے اس کو بیک ٹو بیک کیچن میں لے جا کر ٹائی کر لیتے ہیں بان دیتے ہیں دے آل سو تھسٹ ٹاول ان دیئر ماؤٹس ٹھیک ہے اور گان پوائنٹ کے اوپر ان کو ہسٹیج کر لیتے ہیں تو یہ بھی بڑا ہارر ہے پھر یوز ابیوسیب لینگویج اینڈ کریئیٹ ان بیریبل ہارر یعنی ایک انتہا درجے کا جو ہارر ہے وہ کریئیٹ کرتی ہیں پوائنٹ نمبر الیون ہے لکی لی انڈرسن ڈازنٹ کم دیئر آن ڈیٹ پٹیکلر ڈی یعنی یہ تو اس کی خوشنصیبی ہے نا کہ وہ وہاں پہ آیا نہیں ہے اس کی خوشنصیبی ہے کہ وہ وہاں پہ آیا نہیں ہے اگر وہ وہاں پہ آ جاتا تو سین جو ہے جو سیچویشن ہے وہ مختلف ہوتی ہو سکتا ہے کہ وہ قتل ہو گیا ہوتا وہ اب زندہ نہ ہوتا یہ تو اس نے آپ یوں کہہ لے کہ سٹروک آف لک ہے کہ وہ اس دن وہاں پہ گیا ہی نہیں ہے لکی لی انڈرسن ڈیزنٹ کم دیر آن ڈیٹ پٹیکلر ڈی دا کیلرز آفٹر ویٹنگ یعنی یہ انتظار کرتے رہے اس دن انہوں نے اپنے پیچھے ایک موت کا لہرہ تھا وہ سایہ چھوڑ دیا یعنی لومنگ شیڈو آف ڈیت یعنی ہورر کی انتہا کر دی اور اتنا ہورر کریٹ کیا کہ وہ جس کا نام سیم بتایا گیا اس نے تو فوری ایکسکیوز کر لی اس نے کہ جی کہ ہی اس جو 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 یعنی اتنا وہ تیریفائیڈ ہو چکا تھا اور پوائنٹ نمبر ٹویل ہے لاس پوائنٹ ہے نک ایڈمز ویزٹ انڈرسن روم تو انفارم ہیم اب جورج جو جو اس ریسٹورنٹ کا ویٹر کے طور پر بھی کام کرتا تھا اور سارا ران بھی کرتا تھا اس نے نک ایڈمز سے کہ آپ جاؤ بارنا چاہتے ہیں تو اگر ہو سکت تو پولیس کو بھی انفارم کر دو اچھا یہ نک ایڈمز جو ہے یہ وہاں پہ جاتا ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ اولی انڈرسان جو ہے نا ہی لائنگ آن ہی بیڈ ویڈ فل کلوڈ آن وہ بالکل سوٹڈ بوٹڈ ہو کر ریڈی ہوگر بیٹھا ہوا تھا یعنی وہ نکلنے ہی والا تھا وہ ان کے ریسٹوڈنٹ میں آنے ہی والا تھا اب پتہ نہیں اس کے ذہن میں کیا خیال آیا کہ وہ دوبارہ بیٹ کی اوپر لیٹ گیا اور وہاں پہ گیا نہیں لہذا جب نک ایڈمز اس کو دیکھتا ہے اس سیچویشن تو سیچویشن کیا ہوتی تو یہاں پہ اور ہورر جو ہے وہ کریئٹ ہوتا ہے برحال جی نک ایڈمز وزیٹ انڈرسن روم تو انفارم ہم آبار دا ڈینجر بٹ ایڈنٹ پی مچ اٹینشن ٹو لیکن وہ اس کی بات پہ کوئی تنا دھیان نہیں دیتا کوئی توجہ نہیں دیتا وہ اس لیے نہیں دیتا کہ ہی اس ٹائیڈ آف رننگ ہی اس ٹائیپ آف لائف اب جیسے ہوتا نا کہ دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے اب وہ یوں کہل ہے کہ ہی اس ریزائن ہیمسیل فیٹ اب اس نے قسمت پہ چھوڑ دیا ہے کہ جو ہوگا وہ دیکھا جائے گا یعنی اس نے پروائی نہیں کی اور اس نے بس محض اس کے آنے کا شکریہ ادا کی جا تو نکی ایڈیم نے تو اس کو پیش کش کی آفر کیا کہ ہم جاتے ہیں پولیس کو انفارم کرتے ہیں لیکن اس نے کہا جی اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے بیکوز دا پولیس آنی بل ٹو ایرس دا کلپریٹ تو ڈیر سٹوڈینٹ اس طرح یہ سٹوری جو ہے یہ اختتام پذیر ہوتی ہے یہ سٹوری جو ہے یہ سٹائر ہے امریکہ کے اوپر اور اس میں ہورر ہے آپ ان بارہ پوائنٹس کو کافی ہیلپ کریں گے اس کے ساتھ شاہر بٹی کو اجازت دیں اللہ حافظ